شیخ توسی نے عمالی میں روایت کی ہے کہ یہودیوں میں مرحب بے مثال اور بے نظیر بہادر تھا تمام یہودیوں نے مرحب ہی کے بلبوتے پر اسلام سے مخالفت کی تجویز کی تھی قد و قامت میں اس جیسا کوئی قد داور نہیں تھا یہ ڈھال کی جگہ سر پر ایک بڑی پتھر کی چٹان رکھتا تھا مرحب کی دایا جو کاہنہ بھی تھی اس نے اسے کہہ رکھا تھا کہ تُو دنیا کے جس بھی بہادر سے لڑے گا کبھی مغلوب نہ ہوگا ہاں حیدر نامی کسی شخص کے مقابلے میں نہ جانا تیرا قاتل جب بھی کوئی ہوا وہ حیدر نام کا ہی ہوگا جنگ خیبر میں اس کا طریقہ وارداد پہلے تو یہ رہا کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے جو بھی جنگ کرنے کو جاتا تھا مرحب قلعے سے باہر آ کر صرف اتنا کہتا تھا کہ میں مرحب ہوں آؤ یہ کہہ کر وہ ایک دو قدم تیزی میں اٹھاتا اور مسلمانوں کے سالار بھاگ کھڑے ہوتے تھے جب حضرت علی علیہ السلام اس کے مقابلے میں آئے تو اس نے اپنا پہلا والا طریقہ استعمال کیا لیکن حضرت علی علیہ السلام پیچھے دوڑنے کے بجائے آگے بڑھے جب اس نے دیکھا کہ یہ بھاگ نہیں رہا تو اس نے جوش میں آ کر دہار کر یہ شیر پڑھا میرا نام میری امہ نے مرحب رکھا ہے جواباً حضرت علی علیہ السلام نے اسی انداز میں فرمایا میری امہ نے میرا نام حیدر رکھا ہے حیدر کا نام سنتے ہی مرحب ڈھیلا پڑ گیا اور پیچھے کو دوڑنے لگا یہ دیکھ کر مسلمانوں کے حوصلے بلند ہو گئے اور یہودیوں کو پسینہ آنے لگا مرحب بھاگتا جا رہا تھا کہ شیطان ایک یہودی عالم کے لباس میں سامنے آیا اور پوچھنے لگا کیا بات ہے کیوں دوڑ رہا ہے کل تک تو کسی کو ٹکنے نہ دیتا تھا آج کیا ہوا مرحب نے کہا آگے سے ہٹ جا مجھے جانے دے وہ حیدر ہے شیطان نے کہا کیا ہو رہا ہے تیرے ہواس ٹھکانے ہیں اس نے پھر کہا مجھے جانے دے وہ حیدر ہے شیطان نے کہا یہ کیا بات ہے اس نے شیطان کو دھکا دینا چاہا اور کہا جلدی ہٹ وہ آ جائے گا وہ حیدر ہے شیطان چند قدم پیچھے کو ہٹ گیا اور کہنے لگا جب تک سیدھی بات نہیں بتائے گا نہیں جانے دوں گا مرحب نے کہا بات کیا ہے وہ حیدر ہے اور جس کا نام حیدر ہوگا میں اس سے نہیں لڑوں گا شیطان نے مزاق اڑانے کے انداز میں کہا ارے جاہل یہ کیا ہے اگر دنیا کا ہر انسان اپنا نام حیدر رکھ لے تو سر پہ دپٹا اوڑ کر اندر بیٹھ جائے گا مرحب نے کہا نہیں یہ بات نہیں ہے مجھے میری دائی نے بتایا ہے کہ حیدر نامی شخص تیرا قاتل ہوگا شیطان قہقہ مار کر ہسا اور کہا اب بات سمجھ آئی ہے کہ تیری دائی نے تجھے سبق دیا ہے بے وقوف کہیں گا عورتوں کی باتوں میں آ کر اپنی قوم کو ڈبو رہا ہے تجھے معلوم نہیں کہ عورتیں ایک ایک دن میں کتنے جھوٹ بولتی ہیں اور کتنے مکر کرتی ہیں کیا معلوم کہ تیری دائی اندرونی طور پر مسلمانوں سے ملی ہوئی ہو اور وہ تجھے حیدر سے ڈرا کر قوم کی توہین کرنا چاہتی ہو مرحب نے کہا اے عالم تو مفت میں میرا وقت برباد کر رہا ہے وہ آ جائے گا میں کہاں جاؤں گا مسلمان بیچارے تو اب پیدا ہو رہے ہیں اور وہ غریب بچپنے سے مجھے سمجھا رہی ہے شیطان نے کہا اچھا جلدی بھاگ جا پھر عرب کی عورتیں اور عرب کے شورا تیرے متعلق جو کچھ لکھیں گے اس سے گھبرانا نہیں میرا کام تجھے سمجھانا تھا میں نے کر دیا ہے مرحب کے قدم رک گئے اور سوچنے لگا بات تو اس عالم کی سچی معلوم ہوتی ہے کیا بھروسہ عورت ذات ہے اسے کیا معلوم کہ حیدر کسی ایک کا نام ہے یا بہت سے حیدر موجود ہیں یہ تو جا کے تمام بچوں کو بتا دے گا اور بچے گلیوں میں تالی بجا بچا کر حیدر حیدر کہ کے مجھے پاگل کر دیں گے اس پاگلپن سے بہتر یہی ہے کہ مقابلہ کروں اگر مارا گیا تو بھی اس پاگلپن سے نجات مل جائے گا اور مار دیا تو دایا کو سزا دوں گا یہ سوچ کر واپس پلٹا اور حضرت علی علیہ السلام پر حملہ کیا امام علی علیہ السلام نے مرحب کا وار روپ کر اس کی پتھر سے بنی ہوئی ڈھال پر وار کیا وار ڈھال کو کاٹ کر مرحب کے سر میں آیا سر دو ٹکڑے ہوا جب ناف تک تلوار پہنچی تو آپ نے کھینچ لی بس مرحب کے مرنے کے بعد یہودی مرحب مارا گیا مرحب مارا گیا کہتے ہوئے دم دبا کر بھاگے اس واقعے سے یہ ثابت ہوا کہ علی کے مقابلے میں آنے کی کوئی جرت نہیں کرتا سوائے اس کے کہ جو شیطان کی طرف سے بہکایا گیا ہو شیطان کا آلے کار بن گیا ہو پروردگار رحمت نازل فرما محمد اور ان کی پاک آل پر ہزاروں کڑوڑوں درود و سلام اللہمہ عجل لیولیق الفرج پروردگار ہمارے زمانے کے علی کو اذنِ ظہور عطا فرما اس طرح کی مزید تحقیقی علمی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجئے ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹس کے ذریعے بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا نگہدار